ان کے تو جو چیزیں چل رہی ہیں ابھی جو کل سلمان شہباز کی بزنسز جو ہیں وہ جو آپ کے سامنے آئی نہیں ان کے لئے تو جیسا ملک چل رہا ہے اس وقت ویسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں چلا تو ظاہر ہے کہ یہ جو شریف فیملی جس طرح سے ملک چلانا چاہتی ہے وہ تو ایسے ہی ہے لیکن عوام کے لئے ملک نہیں چل رہا اور یہ اصل پرابلم ہے کہ عوام جو ہیں وہ بلکل بیٹھ گئے ہیں اور ہماری جو معیشہ کا ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے اور یہ تو ظلم اور جبر کے اوپر صرف حکومت چلانا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ بھی اب دیکھئے وہ معاملہ بھی اس طرح سے نہیں چل پا رہا اور یہ حکومت سے گئے گئے بلکل اپنے آخری دھموں پہ ان کا جانا تو ٹھہر گیا ہے سپریم کورٹ بھیجے گی یا آپ لوگ جو ہفتے کے روز سڑکوں پہ آنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ مومنٹم بلڈ ہوگا اور اس کی صورت میں جائیں گے یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک امازوگل درامن نہیں ہوگا تو لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور لانگ مارچ بھی جس کا حصہ ہوگا اور اس کے بغیر تو دیکھئے نا معاملہ چلی نہیں سکتے اگر قوم گھر پہ بیٹھ جائے آئین بھی ختم ہو جائے اپنے حقوق بھی ختم ہو جائے معیشت بھی بیٹھ جائے اور عوام باہر نہ نکلیں تو پھر تو ہمیں قوم کہنانے کا حقی نہیں ہے